اسلام علیکم دوستوں کیا لئے ٹکٹ آگیا یوں کے تب خرقریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلاودین شیئک آپ کی جانل کے ساتھ لیٹس کو بھی سلاودین شیئک آج کی جو ویڈیو ہے بھائی یہ اسٹیڈیگ یوں کے کے حوالے سے ہے اور سپٹمبر دوہزار چوبیس کا جو انٹیک ہے اس کے ایڈمیشن بلکل انٹ پہ آگئے ہیں اب جو جو دوست یہ سوچ رہیں گے یار ابھی بہت ٹائم ہے سپٹمبر بہت دور ہے اور ہم تو ایڈمیشن اپنا سیکیور کر لیں گے اور یعنی جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذہن میں چلیں گے اور ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جی بہت زیادہ حلبہ ہے ہر کسی کو ملنا ہے تو بھائی کافی رسٹرکشنز ہو چکی ہیں اب ہر کسی کو ویزا نہیں مل رہا ہے بغیدہ طور پہ انہی لوگوں کو مل رہا ہے جن کی اپلیکیشنز کمپلیٹ ہیں ڈاکومنٹیشن ان کی کمپلیٹ ہے یا پھر انہوں نے بغیدہ طور پہ جو بھی چیزیں سبمیٹ کروائی ہیں آن ٹائم سبمیٹ کروائی ہیں کیونکہ دیکھیں سٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے بینک سٹیٹمنٹ کس طرح سے جمع کروانا ہے یا کتنے ڈیوریشن کا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ویسے تو آپ کو اپنا ہر کام خود ہی کرنا چاہیے میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو پائل ہیں وہ خود ہی سبمیشن کریں لیکن یوکی کے معاملات میں بھی تھوڑی تھی چینجز یہ آ رہے ہیں کہ وہاں کی جو ایم بیسی ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یا ٹائم پیریٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سٹکٹ ہو چکی ہے تو ان کی خواہش ہے جو بھی اپلکیشن ان کے پاس ریسیب ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ تر جو ایجنٹس ہیں وہ ہائر کیے میں اور انہیں ریسٹکٹ کیا ہوا ہے زیادہ تر ایجنٹس ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں وہ فی چارج کر رہے ہیں لیکن میں آتھرائیز ایجنٹ ہوں یعنی کہ لیٹس گو بھی سلاہ دین شیخ پرائیوٹ ایمیٹیٹ کی بات کر رہا ہوں تو ہم آتھرائیز ہیں اس لیے ہم کسی بھی سٹوڈنٹ سے کنسٹنسی فی چارج نہیں کرتے اور تمام کی تمام پروفیشنل سرویسز ہم کو پروائیٹ کرتے ہیں میں فردل سٹوڈنٹ ویزا میں یوکی سٹوڈنٹ ویزا کی بات کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیپرنٹ سینریوز میں بھی آگے بات کریں کہ سلاہ دین بھائی آپ تو بول رہے ہیں کہ آپ تو فیس چارج نہیں کرتے لیکن آپ نے ہم سے چارج کی ہے تو دیکھیں میں صرف انہیں سٹوڈنٹ سے ویزا فیس چارج ہوں جو بھی اپنی کنسٹنسی فی چارج کرتا ہوں جو کہ بغیرہ طور پر USA کا کیس کروا رہے ہیں یا کسی اور کنٹری کا کروا رہے ہیں یوکی کے لئے میری سرویسز فری آف کاؤسٹ ہیں کیونکہ ہماری بینڈنگز ہوتی ہیں یونیورسلیز کے ساتھ وہ نہیں چاہتی کہ ہم سٹوڈنٹ سے ایک سنگل پیسہ بھی چارج کریں اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے جو کہ مجھے نظر آتا ہے اگر میں کسی سٹوڈنٹ سے چارج بھی کروں تو میرے خلال سے سٹوڈنٹ دے گا مجھے لیکن میں نے فیس کیوں ختم کی ہے اس کے پیچھے وجہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کسی ایجنٹ سے اگر سرویسز لیتے ہیں تو کیوں نہیں لیتے ہیں رہا تر لوگ اس کی وجہ بات ہوتی ہیں لیکھ آف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیمنٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بندہ ہمارے سب کوئی دونمبری نہ کر جائے لیکن اگر کوئی ایسا ایجنٹ ملتا ہے جو کہ ڈائریکلی یونیورسلی کے ساتھ آپ کے لئے ایک بریج کا کام کرتا ہے جو کہ مور دن ایٹی یونیورسلی اس کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اس لئے آپ کے لئے جو پورسز نکال لے ہیں پروگرامز نکال لے ہیں تو وہ آپ کی پروفائل کو دیکھتے بھی نکال لے ہیں پہلی بات دوسری بات کہ آپ کی جو ویزا فائل ہے اس میں ذرا سی بھی جو غلطی اگر ہو گئی آپ کی طرف سے تو آپ کی ویزا فائل ریجیکٹ ہو جائے گی کیونکہ ویزا کی فیز کوئی کم تو ہے نہیں اگر میں پاکستانی روپوں میں گنوں تو لاکھوں روپے اس کی فیز لگتی ہے ویزا کی تو آپ کی ذرا سی کوئی غلطی کی گئی غلطی آپ کی ویزا فائل جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے آپ کسی ایجنٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کو پیسے دینے پڑھیں گے جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایجنٹ بلکل صدہ سادہ اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ سے ایک روپے چارج نہیں کرنا تو ایسی صورت میں آپ کا بھی کانفرنس باہل ہو جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ چلیں جی اس کو فیز تو کوئی چارج دینی نہیں ہے بھائی کو انہوں نے بلکہ فری آف کاؤسٹ ہمیں رہنمائی بھی دینی ہے یہاں تک کہ جب آپ یو کے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی اکومنیشن کی حوالے سے بھی اسسٹنس چاہیے ہو یا پھر کچھ اور معاملات میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو اس معاملات میں بھی ہم اپنی سرویسز فری آف کاؤسٹ فرام کرتے ہیں تو آئی ہوک کہ یہ ویڈیو پاڑی شورٹ میں نے بنائی ہے کہ آپ تک ایک میسیج کنوے ہو جائے کہ سپٹمبر دوہزار چاہویس کے انٹیک کے لئے جو جو سٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں جلد از جلد اپلکیشن اپنی سرویٹ کروائیں تاکہ وہ آن ٹائم اپنا ایڈمیشن بھی سیکیور کر لیں آن ٹائم وہ بھی گانتوائل کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ